پچھلے چپٹر میں ہم نے کراس کنٹیمنیشن، کیمیکل کنٹیمنیشن، بیالوجیکل کنٹیمنیشن اور فیزیکل کنٹیمنیشن کے بارے میں پڑھا غزہ سے متعلق ترجہ حرارت اور وقت کی قائمیتیں اس بارے میں جانا ہم نے غزہ کو محفوظ رکھنا کس کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی آج کے چپٹر میں ہم بات کریں گے غزہ پگلانے کے چار محفوظ طریقے یہ فوڈ سیفٹی کے حساب سے جو فوڈ کی تھائنگ ہے غزہ کو پگلانا ہے فروزن فوڈ کو تھوہ جو کرنا ہے اس کے چار سیف طریقے ہیں اس میں سے پہلا طریقہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ فوج کو فریج کے اندر پکلا لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہتے ہوئے پینے کے ٹھنڈے پانی سے دھار سے اس سے پگلا لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پکانے کے دوران آپ فوڈ کو پگلا رہے ہیں اور چوتا طریقہ ہے کہ آپ مایکروویو اون میں گزہ کو پگھلا لیں یہ فروزن فوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں فریج کے اندر جب ہم گزہ پگھلانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہے دیکھیں فریج میں ہم جب گزہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ فریج کے اندر کیسے پگھلا رہے ہیں تو اس کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیپ فریزر میں رکھ رہے ہوتے ہیں فوڈ کو جو آپ کا فروزن فوڈ ہوتا ہے تو اس کے آپ پلان کریں آپ نے اگر کل فوڈ استعمال کرنا ہے تو آج ہی دیپ فریزر سے نکال کے فریج میں رکھیں اچھا فریج کے اندر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا خیال لگنا ہوگا پہلا چیز تو یہ ہے کہ جو آپ فوڈ پگھلا رہے ہیں اس کو فریج میں باقی تمام گزہوں سے نیچے رکھیں کیونکہ اگر آپ اوپر رکھیں گے تو اس کے اندر سے اگر کوئی ڈروپنگ ہوئی کوئی کون کا خطرہ یا پگھلنے پہ کوئی گوش کا پانی کا خطرہ نیچے والی گزاؤں پہ گر گیا تو وہ پھر جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کراس کنٹیمنیشن وہ ہو جائے گی یعنی اس کے جراسین دوسری چیز میں ٹرانسفر ہو جائیں گے دوسری جو ہم بات یہ ہے کہ آپ اس فوڈ کو کسی پلیٹ کے ٹرے میں رکھیں جو ہم نے بات کیے بھی یہ تاکہ کوئی ڈروپنگ نہ ہونے پائے پھر اس طریقے سے چونکہ پگھلانے میں کئی گھنٹے لگ رہا سکتے ہیں ایک دن بھی لگ سکتا ہے کئی دن بھی لگ سکتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فوڈ کتنی ہے جسے آپ پگھلا رہے ہیں کتنا گوشت ہے مثال کے طور پر کل آپ نے اگر دو کلو گوشت پکانا ہے تو آپ دیفریزر سے آج رات کو نکال کے فوڈ کے اندر ٹرے میں رکھے نیچے رکھیں جب صبح آپ نکالیں گے تو وہ فریج کے اندر بہت سیف طریقے سے ہوگا اور گزہ ایک لمحے کے لیے بھی فوڈ کے ڈینجر زون میں بھی نہیں جائے گی اور آپ کا فوڈ بھی آسانی سے پگھل جائے گا یہ سب سے سیف طریقہ فوڈ سیفٹی بتاتی ہے کہ آپ فوڈ کو فریج کے اندر تھو کریں فوڈ فریج کے اندر ہی پگھلا رہے ہیں دوسرا جو محفوظ طریقہ ہے وہ ہے بہتے ہوئے پانی کے پینے کے پانی کے تھنڈے پانی سے آپ پگھلا لیں سیم پھر آپ کے فوڈ میں شامل جائے تو سنگھ کو اچھی طرح اس کام الگ سے چپٹر میں سنگھ کی سفائی پہ بات کریں گے پانی کا ٹیپریچر نورمل ہوگا نورمل سے مرات 21 ڈگری سنٹیگریٹ سے 35 ڈگری سنٹیگریٹ کے درمین نہ تو یہ پانی بہت تھڈا ہوگا نہ ہی یہ پانی گرم ہوگا نورمل پانی جیسے ہم کہتے ہیں ڈیف وارٹر نل کا پانی لیکن پینے کا پانی اس سے ہم پھوڈ کو پگھلا رہے ہیں اب کنٹینیو کسی یا تو کسی برطن میں رکھیں اس کے اندر جیسے آپ کو تصویر میں نظر آرہا ہے گوشٹ کو آپ نے تھاپ پیکٹ سمیت اس کے اندر رکھ دیا اور اوپر سے نل کھول دیا پانی جب تک بہتا رہے گا جب تک یہ پھوڈ پگھل نہیں جاتا اسی طرح آپ اوپر والی تصویر میں دیکھیں تو پورا پیکٹ ڈریکلی اس طرح اگر پیکٹ میں ہے تو وہ پیکٹ بھی رکھا جا سکتا ہے سنگھ کے اندر ہی گزہ کو تھاو کرنا ضروری ہے پگھلانا ضروری ہے اور اس بات کا خیال لکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے فوڈ پہ ٹچ ہو کے چھیٹے پھر اڑکے کسی دوسری آس پاس جو گزہیں رکھیں برطن رکھیں اس پہ جا رہے ہوں تو بات وہی ہے کہ آپ ادھر سے جراسیم بچا رہے ہیں اور جراسیم اس سے تاثر ہو رہے ہیں دوسری جگہوں پہ کراس کنٹیمنیشن ہوئی ایک اور جو طریقہ ہے وہ پکانے کے دوران ہے یعنی آپ اگر فوڈ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس فارم میں یعنی ہو سکتا ہے مچھلی کے قتلے ہوں فلیز جنہیں ہم کہتے ہیں آپ کا کوئی شامی کواب بنے کوئی اوہ سا فروزن فوڈ جو آپ نے بنا کے تیار کیا ہوئے اس کو آپ داریکلی کوکنگ کرنا چاہ رہے ہیں فرائے کرنا چاہ رہے ہیں تو بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے جو ہے گزہ کو انفریز کر لیں تھو کر لیں بگلا لیں پکانے سے پہلے کیونکہ اس میں ذرا سا ایک رسک یہ ضرور رہتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے اس فوڈ کو جو چاہیے وہ ہر گزہ کے حصے تک پہنچ پاتا ہے کیونکہ کہ کئی پہ ٹیمپریچر ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کی گزہ فروزن رہ جائے تو پرابلم ہو سکتی ہے فوڈ پوائزنگ بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح جو فوڈ کنٹینرز ہوتے ہیں ڈبوں میں بند جو فروزن فوڈ ہے اس کو پگھلانے کے لیے ان کے اوپر کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہوتی اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے لیکن بہرحال آپ ڈائریکٹلی چیزوں کو فرائے بھی کر سکتے ہیں جیسے مشلی کے کتلے تلتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز جو فروزن آپ نے رکھی ہوئی اور آپ ڈائریکٹلی فرائے کر لیں تیسر طریقہ ہے کہ پکانے کے طوران بھی گزہ کو پگھلائے جا سکتا ہے چوتہ جو طریقہ ہے وہ مایکروفیووون کا ہے یہ سب سے لیسٹ ریکمینڈڈ طریقہ ہے اور اس میں بہرحال اگر آپ نے گزہ کو پگھلانا ہے تو آپ اس کے حساب سے مناسب جدہ حرارت اور وقت سیٹ کر لیں زیادہ ہم ری ہیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں آپ کو یہ بھی خیال لگنا ہے کہ کس گزہ کو کتنا ٹمپریچر اور کتنے وقت پر پگھلانا ہے تو اس کی نولیج بھی ہونی ضروری ہے وہ ہم آگے چل کے اس پر ریٹیل سے بات بھی کریں گے یہاں صرف ایک مایکروفیووون میں ایک چیز بتا دوں ایک چیز کا خیال لگے کہ گزہ کو ٹکڑوں میں پگھلائیں یعنی کہ آپ نے فود کو فر اگزامپل میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ نے پانچ منٹ کا ٹائم لگایا ہے کسی گزہ کو پگھلانے کے لیے تو آپ پانچ منٹ کے بیجرے دھائی منٹ کا لگایا ہے دھائی منٹ لگایا ہے گزہ کو بہاں نکالیں اس کو پلٹیں اور اس کے بعد دوبارہ دھائی منٹ لگا دیں یعنی جو بھی ٹائم ہے اس کو دو تین نصو میں ڈیوائٹ کر لیں تاکہ فود جب پلٹ رہا ہو تو گزہ کا ہر حصہ صحیح طریقے سے تھاؤ جائے تو یہ گزہ پگھلانے کے چار محفوظ طریقے تھے فود سیفتی کے مطابق جو جن پہ آج ہم نے ڈسکس کیا شکریہ